ہی قائز ویڈیو می اینڈ کے ڈراما میں تو ہمارا فیفت اپیسوڈ یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے یون جے ڈاگ کو کہہ رہا ہے کہ یہ اچھی بات نہیں ہے جیسے میں نے سوچا تھا سب کچھ ویسے ہی ہوا ہے مجھے لگتا ہے یہ وینیز ڈے پروجیکٹ ختم ہونے والا ہے جیسے پلان کیا تھا سب ویسے ہی ہو رہا ہے پھر بتاتے ہیں کہ یون اور یون کا ایکس بوائی فرن کیفے میں بیٹھے ہیں اور کافی پی رہے ہیں تب ہی یون کا ایکس بوائی فرن کہتا ہے کیا میں تمہیں پوچھ سکتا ہوں کہ وہ لڑ کا کون تھا یون کو تھوڑے دن پرانی والی بات یاد آتی ہے کہ اس نے یون جے کو کہا تھا کہ بچپن میں ہم ایک دوسرے کی پیٹ کو سکراج کرتے تھے تو ہمارے بیچ میں کیا پریویسی وہی بات وہ اپنی ایکس کو کہتی ہے کہ میں اتنی کمفرٹیبل ہوں اس کے ساتھ کہ ہم ایک دوسرے کی پیٹ کو سکراج کر سکتے ہیں تو اس کا ایکس کہتا ہے کیا تو پھر وہ کہتی ہے کہ بچپن میں یہ میرا پڑوسی تھا اور کچھ پرسنل ریزن کے وجہ سے اب میرے ساتھ رہ رہا ہے تو ایکس کہتا ہے کہ کیا تم اس کے ساتھ باہر جا رہی ہو تو میں تو بس اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ تم آج کل بہت خوش دکھ رہی ہو تو یون کہتی ہے یہ تمہارا گلٹ ہے جو تم مجھے چھوڑ کر گئے ہو اس لیے کہہ رہے ہو تو بلتا ہے نہیں میں تم کو دیکھ کر ریلیف فیل کر رہا ہوں تو وہ یون کہتی ہے کہ کیا تم خوش ہو تو میں بھی ریلیف ہوں پھر بتاتے ہیں یون جے تو درنگ کی کین لے کر مارکٹ کے باہر بیٹھتا ہے اور جیسے ہی اوپن کرتا ہے یون پیچھے سے آتی ہے اور اس کے ہاتھوں سے وہ کین لے لیتی ہے تو یون جے کہتا ہے کیسی لڑکی ہو جو کسی کا کین لے سکتی ہو مجھے تو لگا تھا کہ میں آج رات کو اکیلا رہنے والا ہوں تم اتنے جلدی کیسے آئی کیا کہا اس نے تو یون کہتی ہے کہ اس نے کہا کہ it's a relief کہ تم خوش ہو تو وہ ہسنے لگتا ہے تو یون کہتی ہے کہ تم ہس کیوں رہے ہو تو وہ بولتا ہے ایک لڑکا جو تمہارے گھر کے سامنے کڑا ہے یہ صرف کہنے کے لیے کہ وہ ریلیف فیل کر رہا ہے وہ جھوٹ کہہ رہا ہے کیونکہ وہ ایک ہے جو ریلیف فیل نہیں کر رہا ہے تو پھر یون جے کہتا ہے یون کو پوچھتا ہے کہ تمہارا کیا کھالے تم کیا سوچ رہی ہو تو وہ کہتی ہے کہ میں اس کو مس کرتی ہوں میں بہت کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن جب اس کو دیکھ کر میں کچھ کہنے پائی حالانکہ میں بہت کچھ کہنا چاہتی تھی تو یون جے کہتا ہے کوئی نہیں نیکسٹ بار جو ملو گی تو اس کو سب چیز کہہ دینا یون جے کہتا ہے تمہیں اورے کے کیان چاہیے تو یون منہ کر دیتی ہے اور بلتی ہے چلو گھر پہ کیونکہ مجھے آفیس جانا ہے اور تمہارا کل کیفے کا اوپننگ ہے یون جے کا کافی شاپ کا اوپننگ ڈے ہے یون جے ورکر اور پارٹ ٹائمر مل کر کام کر رہے ہیں کسٹمر بھی آنے لگ جاتے ہیں اور جو ورکر ہے پارٹ ٹائمر کو دیکھ دیکھ کے بڑا خوش ہونے لگتا ہے اور جو کسٹمر پارٹ ٹائمر کو دیکھتے ہیں تو انہیں گسے سے گھور کر دیکھنے لگ جاتا ہے تو یون جے جب ہی سوستا ہے کہ یہ ایسے گھور کر دیکھے گا تو کیسے چلے گا لیکن ایک آدمی ہوتے ہوئے میں سمجھ سکتا ہوں کہ وہ کیسا فیل کر رہا ہے تو کافی شاپ چلانا اتنا آسان نہیں ہے تب ہی یون جے اپنے کلکس کے ساتھ وہاں پہ آتی ہے تو کلکس کہتی ہے کہ یہ کافی ہاں کی بہت اچھی ہوتی ہے جو اونر ہے وہ بہت ہی دھیان سے کافی بناتا ہے اور دیکھنے میں بھی بڑا ہیانسم ہے تو یہ سب سن کر یون کہتی ہے کون اونر ہیانسم ہے تب ہی یون جے کےک لے کر آتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ میری طرف سے فری ہے تب ہی اس میں سے ایک جو کلکس ہوتی ہے وہ پہچان جاتی ہے اور بلتی ہے تم وہی ہو نا جو وینیز دے 3.30 پی ایم ہمارے آفیس آئے تھے تو سارے کلکس کہنے لگتے ہیں کہ تم دونے ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں تو یون کہتی ہے ہاں ہم پہچانتے ہیں تب ہی ورکر پہچان جاتا ہے کہ یہ وہی لڑکی ہے جو اپنے رنگ وہ کافی مگ میں چھوڑ کر چلے گئی تھی یون جے اور یون ہچو کے لیے شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں یون ہچو کے لیے آرگینک فوڈ لیتی ہے اور جو سٹنگ پیلو ہے اس کے کلر کے اوپر ان کی نوک جوک ہوتی ہے تو لڑائی چلتی ہے لاسٹ میں وہ ایسا کلر چوز کرتے ہیں جو دونوں کے پسند کا ہے جب راستے سے چل رہے ہوتے ہیں تو یون جے کا شولڈر پریس کرتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ میری تھکان ایسے نہیں جانے والی ہے چلو میں تمہیں ایک جگہ لے کر چلتا ہوں وہ وہاں پر جاتے ہیں جہاں پہ ریلیف چیئر ہوتی ہے وہاں پہ بیٹھ کر انجوائی کر رہے ہوتے تب ہی سیلر آتی ہے کہ بولتی ہے کہ آج کل یہ کپلز میں بہت ہی فیمس ہے بہت ہی کپلز اسے لیتے ہیں تو یہ سنکے یون جے تھوڑا سپرائز ہو جاتا ہے اور پھر ان دونوں میں نوک جوگ ہوتی ہے تو سیلر کو لگتا ہے کہ یہ نیولی میریڈ ہے تو وہ کہتی ہے نیولی میریڈ کے لیے تو یہ بہت بڑیا ہے تو یون کہتی ہے جان بچھ کر اسے ستانے کے لیے کہتی ہے کہ ہنی پلیز لے لو نا تو وہاں پہ ان کی پھر سے نوک جوگ پیار بری بتائی گئی ہے نیکس ڈے یون کا ایکس بوئی فرنڈ اور اس کی نیو گرل فرنڈ کافی شاپ میں انٹری کرتے ہیں تو جو اس کی نیو گرل فرنڈ ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ یہاں پہ کافی بہت ہی اچھی ملتی ہے اور جو یہاں کا اونر ہے بڑا ہی دل سے یہ کافی بناتا ہے اور بہت ٹیسٹی بناتا ہے تو یہ سنکے اس کے ایکس بوئی فرنڈ کو اچھا نہیں لگتا ہے اور وہ بتانے کے لیے کہ میں اس سے بیسٹ ہوں ایسے بتاتا ہے کہ مجھے کافی کے بارے میں بہت ہی نولیج ہے اور ایسی کافی آرڈر کرتا ہے جس پہ فروٹ اور فلاور کا جو سنٹ اس کی خوشبو آئے اس کے اندر تو کسی بہانے کسی طرح سے ان کی چینج ہو جاتی ہے ہوا سے ان کی جو آرڈر جو سٹک کی ہوتی ہے وہ اڑ کر چلے جاتی ہے اور جو پارٹ ٹائمہر ہیں انہیں دوسری ہی کافی دیتی ہے لیکن پھر بھی وہ پینے کے بعد ایسے بتاتا ہے ایکس بوئی فرنڈ کہ اس میں سے فروٹ اور فلاور کی سنٹ آ رہی ہے تب ہی یون جے جب کافی دیتا ہے اور بولتا ہے کہ یہ جو ٹیبل کی ہے کافی تو پارٹ ٹائمہر کہتی ہے کہ ارے میں نے تو انہیں رونگ کافی دے دی ہے تو پھر یون جے خود جا کر انہیں کہتا ہے کہ تم نے جو کافی پی ہے اس کی پیسے دینے کی زورت نہیں ہے اور یہ آپ کی آرڈر ہے تو جب اس کی جو نیو گرل فرنڈ ہے اس کے چہرے کو دیکھنے لگتی ہے اور جب وہ سپ لیتی ہے تو کہتی ہے کہ ہاں یہ بہت ہی ٹیسٹی ہے اور اس میں فلاور اور فروٹ کی سنٹ آ رہی ہے تو یہ سنتے ہی وہ تھوڑا ایمبیرس فیل ہو جاتا ہے شرمیندہ ہو جاتا ہے اس کا ایکس بور فرنڈ اور کہتا ہے کہ چلو آفیس جا رہا ہے تو وہ کہتی ہے کہ نہیں ہم پوری کافی تو پی کر جائے تو بلتا ہے نہیں ابھی چلو رات میں ورکر یون جے کو کہتا ہے کہ جو رنگ کی جو مالکن ہے میں نے اسے آج دیکھا تھا جو کافی شاپ میں آئی تھی جسے آپ نے فری میں کیک دیا تھا وہی وہ لڑکی ہے تو اور کہتا ہے جو اس کا بوئی فرنڈ جو تھا جس نے بریک اپ کیا تھا وہ جو لڑکی کے ساتھ آیا تھا جسے ہم نے رونگ کافی دی تھی وہی وہ لڑکا تھا تو یہ سن کر یون جو سوچتا ہے کہ وہ ایمیجن کرنے لگ جاتا ہے کہ یون کتنا روئی ہوگی وہاں پہ بیٹھ کے اسے کیسا فیل ہوا ہوگا اور وہ اسے یاد آتا ہے جس دن وہ جب کافی میں انٹر کر رہا تھا تو کسی سے ٹکرایا تھا تو وہ یونی تھی لیکن اس کا وہ چہرہ دیکھ نہیں پایا تھا پھر گھر میں جب آنے لگتا ہے روڈ پہ تو اسے ایک لڑکی ملتی ہے جسے وہ رکاتا ہے تو وہ لڑکی سوچتی ہے کہ اسے میرا نمبر چاہیے لیکن ایکچلی میں یون جے اس کے جو بیگ ہوتی ہے اس کا فوٹو نکالتا ہے کیونکہ اس پہ ڈمبلنگ کی شاپ کی ایڈریس نیکس ڈے بتاتے ہیں کہ یون جے اور یون دونوں کہیں جا رہے ہوتے ہیں تو یون کہتی ہے کہ ہم کب سے چل رہے ہو چل رہے ہو تم کہاں لے کے جا رہے ہیں ہم چل رہے چل رہے تم بولتے ہیں ابھی آ جائے گا کہیں تم مجھے لے کے جا کے بیچ تو نہیں دے رہے ہو تو یون جے کہتا ہے تمہیں پیسے میں بھی کون کھری دے گا سامنے ہی پھر گمپ اور ڈمبلنگ کی شاپ دیکھتی ہے تو ویسے ہی فلاش بیک بتاتے ہیں بچپن کا جب یون گر جاتی ہے اور اس کے پیر میں چوٹ لگ جاتی ہے تو یون جے اسے ڈمبلنگ دیتا ہے جسے کھا کر وہ خوش ہو جاتی ہے پھر تین ایج میں جب یون چوکلٹ کا باکس لے کے اس کے اندر چیٹ آئی لوف یو کا لے کے کھڑی ہے ایک لڑکے کا انتظار کر رہی ہے اور پھر وہ دیکھتی ہے کہ وہ لڑکا کسی اور لڑکی کے ساتھ ہے تو وہیں پہ وہ بیٹھ کے رونے لگتی ہے تو وہیں سے یون جے آتا ہے اور یون جے اسے دیکھ کر ہستا ہے اور ڈمبلنگ اٹھا کر اس کے موں میں ڈالتا ہے تو وہ روتے روتے بھی کھانے لگتی ہے تو وہ بلتے ہیں کہ تم کتنے اچھے سے کھا سکتی ہوں پھر بتاتے ہیں کہ وہ میکس جو ہنوک کر رہی اور اسے وہ ہو نہیں رہا ہے تو رو رہی ہے تب ہی بھی یون جے آکے اسے ڈمبلنگ کھلاتا ہے اور وہ روتے روتے بھی کھاتی ہے اور خوش ہو جاتی ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی وہ اداس ہوتی تھی تو یون جے اسے ڈمبلنگ دیتا تھا اور وہ بہت خوش ہو جاتی تھی پھر یون جے ڈمبلنگ شاپ میں کہتا ہے کہ وہ ٹوری سپورٹ ہو گیا تھا اور رینٹ بہت پڑ گیا تھا اس لیے جو یہ اونر ہے انہوں نے شاپ چینج کر دی تھی تو ابھی مجھ کو اس کا ایڈرس ملا تو میں لے کے آئے ہیں چلو کھاؤ اور وہ کھاتے کھاتے پھر یون جے اس کا فوٹو کلک کرتا ہے اور وہ پوسٹ کرتی ہے بیمار ہو یا اداس ہو تمہیں کھانا چاہیے چیئر اپ ہونے کے لیے اور آگے بھی لکھتی ہے کہ میری سب درد کی دوام میرے آل میری میڈیسن ہے جو مجھے دس سال بعد ملی ہے مائی وینیز ڈے 3.30 پی ایم رات میں بہت جور میں بجلی کڑکتی ہے تو دونوں اپنے بیڈروم کے باہر آتے ہیں یون جے اور یون دونوں باہر آتے ہیں اور یون دیکھتے ہی یون جے کو کہتی ہے کہ میں ہچو کے لیے باہر آئی ہوں کیونکہ ہچو ڈر گئی ہوگی تو یون جے کہتا ہے کہ میں بھی اسی لیے آیا ہوں لیکن دونوں بھی ڈرے ہوئے ہوتے ہیں کیونکہ بجلی بہت جور میں کڑکتی ہے تو جو یون ہے وہ کہتی ہے یہ اولڈ نونہ کے ساتھ سوئے گی ہچو کیونکہ مجھے اس کی ضرورت ہے لیکن یون جے کہتا ہے کہ جس نے ایڈاپٹ کیا ہے وہ اس کے ساتھ سوئے گا تو ایسے ہی جو ہے ان کے بیچ میں وہ پیار بھری جو نوک جو کہ پھر سے وہ چلتی ہے کہ وہ میرے ساتھ سوئے گی وہ میرے ساتھ سوئے گی تو لاسٹ میں یہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ ہال میں وہ سوتے ہیں اور ان کے بیچ میں ہچو سوتی ہے لیکن بجلی جیسے کڑکنے لگتی ہے وہ پتہ ہی نہیں چلتا نیند میں وہ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں اور جب صبح ہوتی ہے وہ دیکھتے ہیں کہ ایک دوسرے میں وہ کڑل ہوتے ہیں یعنی ایک دوسرے کے بہاؤں میں ہوتے ہیں وہ اس کے اوپر لیکھ ڈالی ہوتی ہے وہ اس کے اوپر ہاتھ ڈالا ہوتا ہے تو ایسے سوتے ہیں اور یہی پہ جو ایپیسوٹ اینڈ ہوتا ہے اور آگے کی اس کی اور بھی انفرسٹنگ ان کی جو آپس میں پیار بڑھ رہا ہے اور انہیں پتہ بھی نہیں یہ بات جاننے کے لیے میرا نیکسٹ ایپیسوٹ ضرور دیکھے گا ٹل دین ٹیک کیر بھائی